آپ کو یاد ہوگا بھارت کے پورو سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت ٹو اینڈ اے ہاف فرنٹ کی بات کیا کرتے تھے ایک فرنٹ پاکستان دوسرا فرنٹ چین اور آدھا فرنٹ ہمارے اپنے ہی دیش کے لوگ یہ جو آدھا فرنٹ ہے وہ یہی فرنٹ ہے جس میں ہمارے دیش کے نقسلی ہیں ہمارے دیش کے اربن نقسلس ہیں ہمارے دیش کا ایک سسٹم ہے جو ہمارے ہی سرکشہ بلوں پر پیچھے پڑا رہتا ہے اور کیسے ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں باہر پاکستان جیسے دیش اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اب ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ خبر بتاتے ہیں جو آئی ہے کینیا سے یہ پورا معاملہ کینیا کے اس کشتر کا ہے جسے کلیفی کاؤنٹی کہتے ہیں اس کاؤنٹی میں شاکہ ہولا نام کا ایک گاؤں ہے جہاں اس گاؤں کے آس پاس آٹھ سو ایکڑ کا ایک گھنا جنگل موجود ہے اور کینیا کی پولیس کو اسی جنگل سے اب تک نواسی لاشیں ملی ہیں اور یہ سبھی لاشیں ان لوگوں کی ہیں جنہیں ایسا وشواس تھا کہ اگر وہ بھوکے رہ کر خود کو قبر میں دفنا دیں گے تو اس سے وہ سورگ میں پہنچ جائیں گے اور سورگ میں ان کی ملاقات ہوگی عیسیٰ مسیح سے جیسس کرائیس سے وہ مل پائیں گے اور جب وہ جیسس کرائیس سے ملیں گے تو وہ دوبارہ سے جیویت ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور ان تمام لوگوں کی اندوشواس کی وجہ سے دھارمیک اندوشواس کی وجہ سے بھوکے رہنے سے موت ہو گئی اس معاملے میں پولیس نے ستھانی چرچ کے ایک فادر کو یعنی ایک پادری کو گرفتار کیا ہے اور اس کا نام ہے پال میکنزی اور اس فادر کا وہاں ایک چرچ ہے جسے گوڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ کہا جاتا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس ساموک آتھمتیا کے لیے یہی پادری ذمہ دار ہے اصل میں یہ پادری گاؤں میں پرارتھنا کرنے کے لیے سیکھڑوں لوگوں کو اکھٹا کرتا تھا ان سے کہتا تھا کہ اگر وہ کھانے پینے کا تیاک کر سکتے ہیں اور بھوکے رہ کر چرچ اور جنگل میں کھوڈی گئی قبر میں جا کر لیٹ سکتے ہیں تو انہیں وہ جیسس کرائیس سے ملوا دیں گے درشن کرا دیں گے اور اگر یہ سبھی لوگ سورگ میں جیسس سے ملتے ہیں تو یہ سبھی لوگ اس کے بعد پھر سے جیویت ہو جائیں گے اور دھرتی پر پرتوی پر لوٹ آئیں گے اور اس پادری کی یہ باتیں سن کر وہاں بہت سارے لوگ ایسا کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے کیونکہ وہ جیسس کرائیس سے ملنا چاہتے تھے اور انہوں نے یہ مان لیا کہ واقعی میں وہ مرنے کے بعد سورگ جائیں گے اور سورگ سے پھر واپس اسی دنیا میں لوٹ بھی آئیں گے اس پادری نے جب ان لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کہا تو اس نے ایسا مسیح سے جڑے ایک پرسنگ کا ذکر کیا انہیں برین واش کرنے کے لیے اس پرسنگ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ایسا مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا تو وہ اس کے تین دن بعد پھر سے جیویت ہو گئے اور اس دوران وہ اپنے کئی ششوں کو دکھائی دیئے یعنی انہیں درشن دیئے اور پھر وہ سورگ میں چلے گئے اس پادری نے ایسا مسیح سے جڑا یہی پرسنگ ان لوگوں کو سنایا اور ان سے کہا کہ اگر وہ بھی سورگ میں جا کر ایسا مسیح سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں صرف ایک تیاغ کرنا ہوگا اور وہ ہوگا بھوجن کا تیاغ یعنی کھانا پینا تیاغ کر دیجئے کینیا ایک ایسا دیش ہے جہاں دھرم کا پربھاو بہت زیادہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پادری کی بات سن کر بہت سارے پریوار ایسا کرنے کے لیے سہمت ہو گئے اور انہوں نے بھوکھے رہ کر خود کو قبر میں دفنا دیا اور جب پولیس نے جانچ کی تو اسے ایک قبر میں ہی پانچ لوگ دفن ملے یہ پانچوں لوگ ایک ہی پریوار کے تھے جس میں پتی پتنی کے علاوہ ان کے چھوٹے چھوٹے تین بچے بھی تھے اس کے علاوہ کچھ قبر ایسی ہیں جن سے صرف بچوں کے شب ملے اور کینیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ اس اندوشواس میں سب سے زیادہ چالیس سے پچاس پرسنٹ موتیں بچوں کی ہوئی ہیں اور وہاں یہ پورا معاملہ بھی دو بچوں کی موت سے ہی سامنے آیا تھا اصل میں پچھلے مہینے مارچ میں کینیا کے اسی گاؤں میں دو بچوں کی بھوکھے رہنے سے موت ہو گئی جس کے بعد پولیس نے اس پادری کو گرفتار کیا اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ بعد میں پولیس نے اس پادری کو کچھ جرمانہ لگا کر چھوڑ دیا کیونکہ پولیس کو خود ایسا ڈر تھا کہ اگر وہ اس پادری کو ہراست میں لیتی ہے تو اس سے پولیس کو بھی پاپ لگے گا پولیس کے بھی پاپ بڑھ جائیں گے یعنی وہاں کی پولیس بھی اسی اندوشواس کا شکار ہے اس لیے اس نے ڈر کے مارے اس پادری کو بھی چھوڑ دیا کینیا کی راشپتی نے اس گھٹنا پر دکھ جتایا ہے اور اس آروپی پادری کی طلنا ایک آتنکوادی سے کی ہے اور کہا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا اسے آتنکواد کا ہی ایک روپ مانا جائے گا اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آتنکوادی کٹرپنتھی حملے کرتے ہیں دھرم کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سویسائیڈ بومبرز ہوتے ہیں آتم گھاتی آتنکوادی ہوتے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے برین واش کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے دھرم کے لیے اپنی اور دوسروں کی جان لیتے ہیں تو انہیں جنت نصیب ہوگی اور جنت میں انہیں بہتر ہوریں ملیں گی اور اس اندوشواس میں بہت سارے لوگ آتنکوادی بن جاتے ہیں اور آتنکوادی بھی اتنی آسانی سے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں یہ نہیں لگتا کہ مرتیو انتھ ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ مرتیو تو ایک یاترہ کا حصہ ہے اور مرنے کے بعد وہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور یہ اندوشواس صرف ایک یا دو دھرموں میں نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا ورش دوہزار اٹھارہ میں دلی کے برادی علاقے میں ایک ہی پریوار کے گیارہ سجسیوں نے خود کو فانسی لگا لی تھی کیونکہ ان لوگوں کو بھی ایسا بشواس تھا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو انہیں موکش کی پرابتی ہو جائے گی اور پھر یہ سبھی لوگ شاید واپس جیویت ہو جائیں گے لیکن اس سمیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور اندوشواس کی وجہ سے ساموہی کروپ سے ایک ہی پریوار کے گیارہ لوگ فانسی پر لٹک گئے اور یہ اس طرح کی پہلی اور آخری گھٹنا نہیں ہے سبھی دھرموں میں مرتیوں کو لے کر بہت سارے اندوشواس ہیں جن کی وجہ سے ساموہی کر آتمہتیاں ہوتی ہیں اور آتنکوادی حملوں کے لیے بھی اسی اندوشواس کا سارا لیا جاتا ہے بس فرق اتنا ہے کہ ہر دھرم میں اسے الگ الگ روپ سے پریبھاشت کیا جاتا ہے جیسے ہندو جین اور بہت دھرم کی طرح عیسائی اور اسلام دھرم میں موکش کی عبدہرنہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ ان دونوں دھرموں میں سورگ اور نرک کا اعلیق کیا گیا ہے عیسائی دھرم میں اسے ہیون اور ہیل کہتے ہیں اور اسلام میں اسے جنت اور جہنم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہندو دھرم میں پنر جن میں بشواس کیا جاتا ہے لیکن عیسائی دھرم کہتا ہے کہ انسان کا جن ممکہول ایک بار ہوتا ہے اور اس لیے ان کے پاس سورگ جانے کا افسر بھی ایک ہی بار ہوتا ہے اور اسی بات کو لے کر کینیا میں اس فادر نے لوگوں کو بھرمت کیا اور انہیں اندویشواز کے جال میں اس طرح فسایا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی انسانوں کے اندر سورگ میں جانے کا لالچ یا موکش کی پرابتی کا جو لالچ ہے یہ نیا نہیں ہے یہ تو صدیوں سے چلتا آرہا ہے سب کو موکش چاہیے سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرتیو کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس اندویشواز کی گتھی کو اب تک کوئی نہیں سلجا پایا آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ مرتیو کے بعد کیا ہوتا ہے مرتیو کے بعد آپ کس لوک میں جاتے ہیں اور اس سے لڑنے کے لیے اب ایک نئی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں ایک نئی ٹیکنالوجی وکسٹ کی جا رہی ہے جس کی مدد سے لوگ اپنے دھرم کے انروح سورگ یا موکش کا انبھاو جیویت رہتے ہوئے ہی کر پائیں گے اب آپ سوچئے آپ بھی جیویت ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے یہ جاننا کہ مرتیو کے بعد آپ کا کیا ہوگا تو اب ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آدھار پر اور بھی بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز کے آدھار پر اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جو آپ کو مرتیو کا انبھاو جیویت رہتے ہوئے ہی دے دیں گی لیکن مرتیو ایک بہت بڑی مسٹری ہے ایک بہت بڑا راز ہے جس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا لیکن صدیوں سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں مرتیو کا راز اور ہر دھرم میں اسے لے کر الگ الگ باتیں بتائی گئی ہیں اور کئی بار اسی کا دروپیو کر کے دھرم کے نام پر لوگوں کو یا تو آتھمتیا کروا دی جاتی ہے یا انہیں آتھنکوادی بنا دیا جاتا ہے یا ان سے اس طرح کے کام کروای جاتے ہیں